اوپیس بھگیل کے رائیپور استت نواز پر آج گوبرد انتہار اور گوٹھان دبست دھوندھامس کے ساتھ اور اتصاہ پوربک بنائے گیا جس میں پور پردیش سے بڑی سنکھیا میں آئے لوگ شامل ہوئے مکہ منتری نواز پر پہلی بار منائے گئے گوبرد انتہار اور گوٹھان دبست پر راؤت ناچہ دلوں نے آکر سلکھوں کے ساتھ پارم پر آگا کر راؤت ناچہ پستوط کر درسکوں کو منت مکت کر دیا دھر بھتنی مکتشوری بھکھیل کے ساتھ گوبرد انتہار اور گوبرد انتہار کی سکھ سمردی کی کامنا کی پوجہ اس طرح کو گرامیڈ شیطروں کے گھروں میں گائے کی سائر کے روپ میں سجایا کیا تھا اس دوران سی ایم نے کہا کہ گوبرد انتہار پوجہ کے دن گائیوں کو کھچڑے کھلانے کے پرمپرہ کے انروپ ہی ہم سبھی کو سال کے ایک تین سو پینسٹھ دن گائیوں کے لیے چھایا چارہ اور پانی کی عبیبستہ سنشک کرنی ہوگی راج سرکانیہ سوراجی گاؤ یوجنہ کے تحت اس سال پردیش میں اٹھارہ سوگ گار جو کوٹھا نے گائیوں کے لیے وہ بنائی گئے ہیں موسیقی 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 جاتی کے لوگ مل کے مناتے ہیں اور سب پھوسیا بھی کھیلتے ہیں راو تناچہ بھی آپ نے کی سوٹے بھی پڑھوائے ہماری پرمپرہ ہے سور پردہ سن ہوتا ہے آخارہ بھی ہوتا ہے یہ ہماری تیوہار ہے پرمپرہ ہے سیم ہاؤس میں منایا جاتا ہے اس کا سندیش پورے پردیش اور دیش میں جاتا ہے سندیش پورے دیش اور پردیش میں جاتا ہے یہ مکہ منتری روپیش بھگیل کا کہنا ہے مکہ منتری آج گوھردھن پوجا کے بھی گوھردھان دیوست کے روپ میں الگ الگ کاریٹروں میں حصہ لے رہے ہیں درطل چھتیز سرکار نے گوھردھن پوجا کو گوھردھان دیوست کے روپ میں منانے کا سنکلپ لیا ہے سیم ہاؤس میں اس کی سانسٹک شڑہ بھی دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اس کے پہلے مکہ منتری جب جنگیری میں تھے تو ایک پرمپرہ کا حصہ ہے سوٹے پڑھوانا اور اٹھنے ہاتھ میں سوٹے بھی پڑھوائے اور اب سیم ہاؤس کے اس کاری کرم میں مکہ منتری شریک ہو رہے ہیں کافی سانسٹک شڑہ یہاں پر بکری ہوئی ہے کیونکہ من جگنات کی نتاشیش تیواری سوارا جیت پر شرائپو